بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فینس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندھاباد اور پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو امریکی فوجی اڈو پر ایراک میں حملوں میں شدت اس وقت آئی کہ جب پچیس فروری کو جو بائیڈن حکومت کے ابتدائی ایام میں امریکہ نے شام میں ایک بار پھر تکفیری دہشت گرہ گروہ دائش کے خلاف برسے پیکار عوامی رضاکار فورس کے تھکانوں کو ہوائی حملوں کا نشانہ بنایا اور دوستو پینٹاگون کے جاری بیانگے میں کہا گیا تھا کہ امریکی مسلحہ فوج نے سردر جو بائیڈن کے حکم پر پچیس فروری کی سپہر کو شام کے مشہر کی حصے میں ایران کی ہماری جافتہ گروہوں کی زیر استعمال تھکانوں کو چند ہوائی حملوں کا نشانہ بنایا اور دوستو اس کے بعد سے ایراک میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے دوستو آج صبح سات بچ کر بیس منٹ پر ایراکی صبح امبار میں امریکی فوجی اڈے پر دس میزائلوں سے حملہ کیا امریکی خبرصائدارے کے مطابق امریکی سربراہی میں اتحادی افواج کی ترجمان نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ صبح امبار میں اینو لسد نامی اڈے کو نشانہ بنایا گیا جہاں غیر ملکی فوجی بھی موجود تھے کرنل وین مروٹو کے مطابق حملہ صبح سات بچ کر بیس منٹ پر ہوا اور یہ وہی فوجی اڈہ ہے جسے گزشتہ بس ایران نے امریکی حملے میں جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کے رد عمل میں نشانہ بنایا تھا گزشتہ ہفتوں کے دوران ایراک اور شام میں اتحادی افواج اور ایران نواز گروہوں کے درمیان راکٹوں کا تبادلہ ہوتا رہا ہے دو ہفتے قبل شمالی ایراک میں ایک امریکی اڈے پر راکٹ داگے گئے تھے جس کے نتیجے میں امریکی فوج کا ایک اہلکار حلاق اور ایک سویلین کنٹریکٹر زخمی ہو گیا تھا اس حملے کے جواب میں امریکی فوج نے ڈرون تیاروں کی مدد سے شام کی سرحد کے قریب ایرانی نواز ملیشیا خطائب حزباللہ کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا اور امریکی محکمہ دفاع پنٹاگون نے جوابی کارروائی میں ایرانی نواز ملیشیا کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لبنانی مضاحمتی تنظیم حزباللہ کے ڈپٹی سیکرٹی جنرل نائم قاسم نے کہا ہے کہ اگر ان حملوں کو جواز بنا کر اسرائیل یا امریکہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم دشمن کو دن میں تارے دکھا دیں گے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حزباللہ کے رہنواز نے اسرائیلی وزیر دفاع بینی گنٹس کے بیان کے ردی حمل میں کہا ہے کہ ہم اپنے دفاع کی جنگ لٹ رہے ہیں اسرائیل پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن اسرائیل نے ہم پر حملے کی کوشش کی تو سہہونی ریاست کو دن میں تارے دکھا دیں گے حزباللہ مضاحمت کا راستہ ترک نہیں کرے گی ہم دفاع کی فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں دوستو اس وقت بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی طرف واپس جانے والا ہے اور اس حوالے سے کافی مصبت پیش رب بھی سامنے آئی ہے تو ایسے میں ایران کی جانب سے امریکی ٹھکانوں کو اپنی ہمای جافتہ ملیشیاس کے ذریعے نشانہ بنانے کے لیے کیوں کہا جائے گا اور بنی بنائے گیم کو خراب کرنے کے لیے ایران ایسا خطرہ کیوں مول لے گا دوستو اس وقت اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے میں واپس جانے سے روکا جائے اس لیے یہ چانسل بھی موجود ہیں کہ امریکی فوجی اٹھوں کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کا الزام ایرانی اور ایرانی ہمای جافتہ گروہوں پر ڈالا جا رہا ہے تاکہ امریکہ کی جانب سے 2015 کے جوہری معاہدے میں واپس جانے سے انکار کر دیا جائے دوستو یاد رہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے دور میں 2015 کے جوہری معاہدے سے دس برداری کا اعلان کر دیا گیا تھا اور اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اوباما انتظامیہ کی جانب سے 2015 کے جوہری معاہدے کی وجہ سے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس لیے ہم امریکہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپس جا کے ہمارے لئے خطرات کو بڑھائیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو بائیڈن نے اپنی صدارتی مہم کے دوران شام اور عراق سے متعلق ٹرمپ پولیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور توقع کی جا رہی تھی کہ وہ برسل اقتدار آ کر کچھ حد تک بہتر رویہ اختیار کریں گے لیکن 25 فروری کو جو بائیڈن حکومت نے ایرانی حماد جافتہ عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تو اس کے بعد پتا چل گیا کہ جو بائیڈن کی شام اور عراق کے بارے میں کیا پولیسیز ہیں دوستو پنٹاگون سے جاری بیانیے میں کہا گیا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن امریکہ اور اس کے اتحادی فورسز کی حفاظت کے لیے شام کے مشر کی حصے اور عراق میں موجود تناؤ کی شدت میں کمی لانا چاہتے ہیں اسی لیے 25 فروری کی سپہر شام کے مشر کی حصے میں ایران کے ہمای جافتہ گروہوں کو فضائی بمباری کا نشانہ بنایا گیا دوستو جو محسوس ہوتا ہے کہ جو بائیڈن کے براہ راست حکم پر انجام پانے والے اس اقدام کے خطرناک نتائج نکلنے والے ہیں واشنگٹن کا خیال ہے کہ اس اقدام کے ذریعے اس نے عراق میں اپنے فوجی ایڈو خاص طور پر اربیل ائرپورٹ پر انجام پانے والے حملوں کا مؤثر جواب دیا عراق میں اپنے فوجی مراکت پر حملوں کے بعد امریکہ نے اس کا الزام ایران کے ہمای جافتہ گروپوں پر آئیت کیا تھا اور شدید ردعمل کی دھمکی دی تھی دوسری طرف ایران نے واضح الفاظ میں اربیل ائرپورٹ پر ہونے والے حملوں کی مضمت کی تھی اور اسے ایک ایسا مشکوک اقدام قرار دے دیا تھا جو امریکہ نے خود ہی عراق میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے انجام دیا تھا دوسری طرف امریکہ عراق میں بھی دائش کی مدد میں مصروف ہے عراق کے اعلیٰ ستھی سیکیورٹی اوتی داروں نے بتایا ہے کہ امریکی فوج اپنے ڈرون تیاروں سے حاصل شدہ معلومات دائش سے وابستہ تکفیری اناثر کو فراہم کر رہی ہے اور دوستو امریکہ کی جانب سے ایران کے ہمائی جافتہ گروہوں کے اوپر کیے جانے والے اس حملے کے بعد امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر پیر درپے مزائل حملے امریکہ کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے خطے سے نکل جاؤ کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کی شہادت پر کہا تھا کہ امریکہ سے سب سے بہترین بدلہ لینا یہ ہے کہ اس سے خطے سے نکال باہر کیا جائے دوستو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے شام سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے حکم کا اعلان کیا تھا اور شام میں موجود امریکی فوجیوں کی کل تعداد دو ہزار کے قریب تھی جن میں زیادہ تر شام کے شمال مشرق میں واقعے کرد اکثریتی علاقوں میں موجود تھے ڈانلڈ ٹرمپ نے شام میں موجود فوجیوں کو پوری دنیا کا ہیرو قرار دیتے ہو اپنے ٹویٹر پیغام میں اعلان کیا تھا کہ ہم دائش پر فتح حاصل کر چکے ہیں لہذا ہمارے فوجی اب وطن واپس لوٹ آئیں انہوں نے اسی طرح اپنے اس فیصلے پر ہونے والے اترازات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مشرق وستا کی پولیس نہیں ہیں ہم کس لیے شام میں اپنے دشمنوں کے فائدے کے لیے جنگ کریں اور وہاں پر رہ کر ان کے لیے اور ایران کے لیے دائش کو نابود کریں اب اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دینے اور اپنے جوانوں کو وطن واپس لوٹانے کا وقت ہا پہنچا ہے دوستو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو سینٹ کے باز اراکین کی جانب سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور خاص طور پر امریکی سینٹر بانی سینٹرس نے اس بارے میں کہا کہ دیگر ممالک سے ہمارا فوجی انخلا اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت پانا چاہیے لیکن دوستو امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد شام میں اپنی مزید فوجی دستوں کو بھیجنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ امریکہ ابھی مشرے کے وسطہ سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا دوستو اگر امریکہ کی جانب سے ان مزائل حملوں کو جواز بنا کر ایران یا اس سے منصلے گروپوں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی جس طرح سے امریکی کمانٹر کی جانب سے آج دھمکی امیز پیغام آیا ہے تو اس کے بعد مشرے کے وسطہ میں ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے کیونکہ اسرائیل اسی بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کسی طرح سے کچھ چنگاری بھڑھ کے اور وہ ایران کی جہوری تنصیبات پر حملہ کر کے اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دے لیکن دوستو ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ امریکہ اور اسرائیل کے لئے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے حالیہ دنوں میں ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت خصوصاً ڈران اور میزائل سازی میں جدت نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر کسی بھی قسم کی مہم جوئی کرنے سے روکا ہوا ہے دوستو کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس